اس لیکچر کے اندر جو چیز ہم دیکھنے والے ہیں that is related to variability اور variability کیا ہوتے ہیں dispersion کیا ہوتی ہے یا spread کیا ہوتا ہے اس کی ایک مخصوص type جس کا نام ہے range ہم اس کو پڑھنے والے ہیں تو میں اپنی سکرین آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی data آتا ہے data ہمارے پاس کوئی آگیا اس data کو دو چیزیں present کرتی ہیں ویسے تو کافی چیزیں present کرتی ہیں لیکن دو چیزیں جو ہیں وہ مخصوص ہوتی ہیں number one جو ہوتا ہے وہ data کا center ہوتا ہے یعنی کہ central tendency جس کو ہم نے پڑھا تھا which is mean, median یا mod mean median یا mod ٹھیک ہے یہ mean, median یا mod جو ہوتے ہیں یہ basically آپ کی central tendency کو show کرتے ہیں and then the second جو چیز ہے center کے علاوہ center سے ارد گرد کتنی پھیلی ہوئی ہے data کی dispersion جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اور data کی dispersion جو ہے وہ basically کئی چیزوں پر depend کرتی ہیں ہم وہ دیکھیں گے کون کون سی وہ چیزیں number one is آپ کا data کا جو variability ہوتی ہے یعنی کہ data کتنا پھیلا ہوئے اس کو ہم spread بھی بولتے ہیں یا ہم data کی dispersion بھی اس کو بول دیتے ہیں dispersion so spread dispersion یا variability یہ basically ایک ہی چیز کا نام ہے اور data کے center کے ساتھ ساتھ ہم data کو different قسم کے dispersion کی base پہ بھی دیکھتے ہیں dispersion میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے وہ range ہے second ہمارے پاس intercortile range ہے third ہمارے پاس آتا ہے variance اور fourth ہمارے پاس آتا ہے standard deviation deviation and then جو ہمارے پاس fifth اسی کی type ہے that is standard error which is kind of modification from standard deviation so آج ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے save data کی variability کو show کر دیں data کی variability کیا ہوتی ہے جیسے ہم نے کل دیکھا کہ کوئی بھی data ہے اگر ہم اس کو draw کریں ایک plot کے اوپر تو یہ ہمیں different قسم کی اگر frequency دیکھیں data کی کتنے points میں کون data آ رہا ہے اور کس طریقے سے data جو ہے وہ جا رہا ہے so ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے plot بنتے جو کل میں نے آپ کو بنا کے بھی دکھا تھا اور اگر ہم اس کو اس طریقے سے plot کریں تو یہ data اس طریقے سے نظر آتا ہے اب data کا center ہوتا ہے جسے mean median mod کہتے data کو present کرتا یعنی center سے ہم پتہ لگا سکتے data کس قسم کا ہے data کے اندر کون کون سے خصوصی آتے ہیں data پہ کون سا statistical analysis لگنے اور data کس طریقے سے ہم submit سکتے ہیں لیکن center کے ساتھ ساتھ یہ side وں main concept ہوتا ہے variability ہوتا 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 ہمارے پاس دو چیزیں ہم نے دیکھ نی سب سے پہلے minimum data value ہے minimum value کیا ہے پھر maximum value کیا اور جو formula range کا جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ range کے formula کے اندر ہم کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں range is equal to maximum value maximum minus minimum value minimum ٹھیک ہے maximum minus minimum value تو یہ ہم نکالیں گے تو ہمارے پاس simply range آ جائے گی اب ایک data set ہے میرے پاس say for example جو data ہے 3 7 2 9 5 ٹھیک ہے یہ میرے پاس ایک data set ہے تو ہم دیکھیں گے اس highest value کیا ہے maximum value اس data set کی ہے 9 اور minimum value اس data set کی ہے 2 تو اگر ہم اس formula میں اس کو put in کریں تو 9 minus 2 is equal to 7 یہ جو 7 number ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے data کا span کتنا ہے یعنی کہ data کتنا پھیلا ہوا ہے اس طریقے سے تو اگر آپ غور کریں minimum سے maximum تک value جو ہے وہ ہمارے پاس range ہے یعنی کہ maximum ہے اس میں minimum نکال دیا جائے تو یہ ہمارے پاس range آتی ہے مثال کے طور پہ اتنا data ہم نے نکال دیا تو اس کا مطلب ہے یہاں تک جو ہم نے calculate کیا this is called range اور یہ range اس طریقے سے ہم show کروا سکتے range ہمیں بتاتی کہ minimum سے maximum کا فاصلہ کتنا ہے یعنی کہ جو آپ کا data ہے وہ کتنے span کے اندر پھیلا ہو ہے اب اس آپ کیا کرتے پائیثون کے اندر بھی range کا استعمال کر سکتے اور range کو find out کر سکتے python کے اندر using different kind of codes تو ہم python کے اندر کیسے find out کرتے ہیں let's see میں screen آپ کے سامنے share کرتا ہوں اس کو میں کہتا ہوں let's find range of a data so اس کے لئے ہم کیا کریں گے simply کوئی data بنائیں say for example df is equal to np dot array اور اس کے اندر ہم کوئی بھی array بنا لیتے ہیں let's see کہ یہ array ہے ہمارے پاس اب ہم نے کیا کرنا ہے اگر ہم اس کو run کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے data آجاتے ہے اگر آپ غور کریں ہمارے پاس maximum number ہمارے پاس 50 ہے minimum ہمارے پاس 10 ہے تو 50 minus 10 کیا ہوا ہمارے پاس 40 آجاتے ہے تو یہ simple formula ہے اس طریقے سے آپ range نکال سکتے ہیں it's very simple so اس کے different اور طریقے بھی ہیں different formula بھی ہیں different لیکن range کے لیے جو main چیز ہے وہ آپ کو بتا دی ہے کہ maximum سے minimum value کو نکال نہ ہوتا ہے اس کے ایک اور خصوصیت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے range کو دیکھنا ہے so I would recommend کہ آپ Kodenix کی website پہ جائیں اور website پہ جانے کے بعد یہاں پہ statistics میں جانے کے باد آپ کے پاس یہ day 7 میں range in statistics یہ ایک article میں نے پورا دیا ہو ہے اسے آپ پڑھیں گے تو آپ پہ سارے concept clear ہو جائیں range ہوتا کیا ہے کہاں پہ data science کے اندر use ہوتا ہے finance کے اندر کیسے use ہوتا weather forecasting کے اندر use limitation کی رینج کی and there are many other things ٹھیک ہے یہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی so میں limitation کے بارے میں اگر آپ بتاؤ range ہمارے پاس بہت sensitive ہوتا ہے outliers کو لے کے ٹھیک ہے اور یہ doesn't provide information about how the data distributed between the extremes اب اس چیز کو ہم سمجھ جو main concept ہے میں اپنا white board آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں تو یہ پہ آپ دیکھیں اگر ہمارے پاس یہ data extreme ہے اس کے اندر کچھ ایسے points بھی ہو سکتے ہیں which might be showing outliers یعنی کہ یہ پہ کر کے ٹھیک ہے اس جگہ پہ کر کے لیکن جو outliers ہیں outliers کیا ہوتے ہیں ایسے points جو data سے belong نہیں کرتے لیکن data کے باہر ہوتے ہیں اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ میں آپ میں سے سبھی کی height پوچھتا ہوں 5 feet 10 inches 6 feet 10 inches اگر بہت ہی چھلانگ مانے تو 6 feet 10 inches 3 feet 4 inches feet height ہے میری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ outlier ہے یعنی data کے ساتھ belong نہیں کرتا کوئی غلطی ہوئی ہے کسی سے یا تو کسی نے جان بوچ کے شوغل میں لکھتی ہے so اس طرح کے جو concept ہیں ہم outlier بولتے ہیں اس پر پورا many article بھی center والا 50% لے لوں data کا اور 50 کے ادھر والا 25% ہے اس کو میں ignore کروں in a way تو اس کو ہم بولتے ہیں interquartile range اور یہی range کی ایک قسم ہے جس ہم interquartile range کہتے ہیں یہ ہمارے variability کے concept کو اور بھی clear کرتی ہے اور next lecture میں ہم اسے دیکھیں کے بیو ڑو ڑو